پرگرام میں آپ کے بڑھ پیسے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ چیف جسس سائیوان کی جانب جو سماعت اس وقت کی جا رہی ہے جو پرویز علیہ صاحب کی درقواز پر سماعت جا رہی ہے اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگلا چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا اسی حوال سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جناب لیلا پروین صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی جو استداء تھی فل بینچ کے حوالے سے جو استداء مسترد کی گئے اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے اور آج جو عدالتی کاروائی کا بوئی کاروائی بھی کیا گیا ہے اتحادی جماعتوں کی جانب سے اس کے اوپر کیا رد دیمال ہے لیلا جی اسلام علیکم علیکم السلام پہلے تو جو موجودہ سینیریو ہے آپ کی جانب سے جو استداء کی گئے فل بینچ کی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا بوئی کاروائی بھی جا رہی ہے تو یہ کس طرف معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں سب سے بڑی بات ہی کہ ایک معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سیم وہ معاملہ ہے جو کہ کاسم سوری کے ٹائم پہ ہوا اپریل میں ہوا ابھی کوئی اتنا پرانا یہ واقعہ نہیں ہے اور اتنی پرانی بات نہیں ہے تو اس کے دوران یہ ہوا تھا کہ اسی طرح ووٹس مسترد کیے گئے اور یہی سیم تقریباً سیچویشن کی اس میں تو جب اس سیچویشن کو آپ الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور جو اب کی ہے اس کو الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو میری سمجھ سے بہا رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ کہ جو ججز آہوان ہیں یا جو کوٹس ہیں اگر وہ اس طرف جاتے ہیں اس فیصلے کی طرف جو کہ ایک امرانی حکومت کی فائش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک پریشر ڈیولپ کیا تھا اور ایک کو چیخ چلا اور جو گالن بلو جو تھمکیاں سب کچھ جو دی گئی تھی جو ججز پہ الزامات لگائے گئے تھے جو کوٹس پہ الزامات لگائے گئے تھے جو ججز کی عزت کو پامال کیا گیا تھا تو آپ نے بجائے اس کو کنڈیم باف کوٹس کے تناظر میں دیکھنے کے آپ نے اس کو پریشر کی طور پر لیا اور اس پریشر کی طور پر آپ نے یہ کام کر رہے ہیں کہ اتنا اہم فیصلہ جو پاکستان کی جس پر سالمیت ہے اور پاکستان کی جس پر بقا ہے اس فیصلے پر آپ فل بینچ جس کا نہیں بٹھا رہے جو کہ میں سمجھتی ہوں لیکن لیلہ جی آپ کی تو علم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہوئیں جو میں فل بینچ کی استعداد کی ہو لیکن وہ مصرد ہو جاتے تھے فیصلہ آتا تھا فیصلہ تسلیم بھی ہوتا تھا فیصلے کو بوائی کارڈ کرنا سیاسی جماعتوں کو جمہوری اقدار کو یہ زیب دیتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں کہ ہم جو بائی کارڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے جمہوری حق ہے ہماری ساتسٹرکشن نہیں ہے ہم مطمئن نہیں ہیں ان ججز سے اور ہم بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں جو باقی ہم بات کر رہے ہیں فل بینچ کی اس میں بھی جو شریک ہوں گے پیپس پارٹی یا نون لیک کے عددار نہیں ہوں گے وہ بھی ججز ہی ہیں سب کو پتا ہے بڑا آبیس ہے کہ مندیال صاحب ہوں یا دوسرے ججز ہوں ان کی فیملی کا بڑا انفلوئنس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی بھٹی کے ذاتی طور پر لیکن یہ تو ابھی تک یہ تو سارے الزامات ہیں اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر یہ کاسم سوری کے حوالے سے تو اس طرح کا فیصلہ نہ آتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تین ججز کے بجائے پانچ رکنی بینچ ہو سکتا تھا آنٹ نو رکنی بینچ ہو سکتا تھا چاہے فل بینچ نہ ہوتا تو بھی دیکھیں وہ فیصلہ آنے کے بعد دیکھیں اس کو پھر کیا کیا گیا اب تک پاکستان کا ایک کھلوار بنائے ہوئے اب پنجاب میں ایک سی ایم آتا ہے تو اس کو بیٹر نیم نہیں دیتے پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی کہ اس وقت میں کس کو موردے بینگا پاکستانی عمام میں کس کو موردے الزام دوں میں اس پہ ججز کی طرف جاؤں اب مجھے یہ بتائیں نا جو صورتحال ابھی فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے امکانات کیا ہیں چلیں مگر مفروضے کے اوپر بات کر لیں تو اگر فیصلہ حمزہ شہباز کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کا فیصلہ درست مانا جائے گا پھر اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا جائے گا دیکھیں بات یہ نہیں کہ حمزہ ہم نے تو ابھی یہ بات کی نہیں ہے ابھی تو فیصلہ آیا ہی نہیں ہم تو چاہتے ہیں ہماری تو اپنی ویش ہے کہ کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے اس پر بات بہت آگے کی ہے یہ ہو والی سیچویشن نہیں ہے جو اپریل میں تھی یہ سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بکا کی ابھی سب بات ہو رہی ہے تو اگر یہ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی کہ غلط فیصلہ انڈر پریشر آکے وہ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ کریں لیکن ہمیں لگتا ہے اور ہم ان کو بھی بچانے کے لیے ہم پاکستان کو تمام اداروں کو بچانے کے لیے ہم جو ہے اپنے مخالفین کی رائے کو بھی تبدیل کرنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں اوورال یہ چاہ رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ پل بینج بٹھائیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو باقی جیجز آئیں گے آپ کو کب لگا لیلا صاحبہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عالی عدلیہ کے اوپر پریشر آئیز کیا گیا پریشر ٹاکٹک سیوز کی گئیں کیونکہ اگر عدالتوں کے باہر دیکھیں تو بڑی دبنگ پریس کنفرنسز دونوں جانب سے ہی ہوئی ہیں نہیں ہم لوگ تو اب بھی دیکھیں ہم نے اترازات کی ہیں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں دھمکیوں میں اترازات کا فرق ہوتا ہے مونیہ صاحب آپ یہ دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آپ پل بینٹس پر اٹھائے یہ کوئی نہ جائے آپ کیا سمجھ سے یہ نہ جائے کہ ہمارا ہماری دیمانڈ ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے نا یہ تو ہمارا جائز مطالبہ ہے ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی پارٹی کر سکتے ہیں لیکن مطالبہ اگر مسترد ہو جائیں تو پھر عدالتی فیصلوں کا بوئی کارٹ کرنا کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت ہے اگر حکومت اور حکومتی اتحادیوں کی جانب سے اعلی عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد کا ہوگا تو عام عوام کو کیا مسجھ جائے گا یہ تو ایک رائٹ وے ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے کل بینٹس کی اتدا کی گئی ہے یہ تو کوئی غر قانونی کام ہم نے نہیں کیا نہ ہم نے کبھی دھنکیاں دیئے ہوگا نہ ہم نے کبھی دھنکیاں دیئے ہیں عدلیہ کو نہ ججز کو نہ ہم نے ان کے گھر والوں کو دھنکیاں دیئے ہیں نہ ہم نے کوئی بھی سیاسدان اگر جاتا بھی ہے اب فواد چودی لوٹے لوٹے کی بات کرتے ہیں فواد چودی سے بڑا تو کوئی لوٹا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا چوتھی پارٹی میں وہ چلے گئے ہیں تو ہماری طرف سے کتنی لب یاد دی گئی ہیں اسے لوگوں کو جو کہ پارٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں یہ تو پیٹی آئی کا ایک شیوہ بن گیا ہے یہ تو کوئی گنڈا گردین کی بدماشی ہے جو کہ پاکستان کو پرنے لپیٹ میں لے رہی ہے پاشست جماعت بن چکی ہے پیٹی آئی اسی طرح وہ دھمگا رہے ہیں جس کو بھی ان کی تابلیس کو بھی اور پریشریٹ بھی کر رہے ہیں نہ صرف پریشریٹ کر رہے ہیں پھل کیونکہ فیملیز سے مل رہے ہیں یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کیونکہ فیملیز سے ملا جا رہا ہے ان کی بچوں کو مسلط کیا جا رہا ہے ان کے پیرنٹس پہ جا کے یعنی کیونکہ والدین آگے کا لائے عمل کیا ہوگا لیلہ جی یہ بتائیں نا کہ اگر فیصلہ آپ کی وفاق کے برخلاف آ جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا کیونکہ پنجاب میں حکومت پر پاکستان تحریک انصاف کی ہونے جاری ہے ان کا وزیر اعلہ ہوگا تو پھر کیا موجودہ جو وفاق میں حکومت وہ قائم رہے گی یہ بلکل لائنساسی ہوگی ہم اس کے خلاف ہوں گے اگر انڈر پریشر اگلیہ کوئی فیصلہ دے گی تو ہم بلکل اس کا بائی کارٹ کریں گے اور میری اپنی ذاتی رائے ہیں اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ارلیہ الیکشن کی طرف جائے جائے اگلہ الیکشن تو مطالبہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فریش منڈیٹ ہو فریش الیکشنز ہو مونیر صاحب آپ یاد کر لو تھوڑا سی نسٹری انسان اب آپ دیکھ لیں یہ مطالبہ تو ہم لوگوں کی طرف سے تھا یہ تو تھا یہ مطالبہ کہ ارلیہ الیکشن پر جائے جائے بلکل صحیح ہے آپ کی طرف سے مطالبہ تھا پھر یہ مطالبہ ہو جب ان کی طرف گیا تو آپ لوگ نے اس سے قدم پیچھے کر لیے اب آج ان کی طرف سے تو آپ کی حالہ قیادت اس مطالبے ہیں ان کے احماع پر تو نہیں چل سکتے ان کی خواہشات کے مطابق تو نہیں چل سکتے تو کامل پوائنٹ کب آ سکے گا میوچویل کب اس کے اوپر یہ معاملات تیہ ہو سکیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا اختیار کیا ہوا ہے میں کسی روئی کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے میں پیپس پارٹی میں آئی ہوں کیونکہ مجھے اسی چیزیں پسند نہیں ہیں جو عوام کو انتشار کی طرف لے کے جائیں ملک کو توائی کی طرف لے کے جائیں پی ٹی آئی کا ابھی کس پر جو رجحان ہے وہ یہی ہے صرف اور صرف کہ اگر عمران خان کہتا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں تو ٹھیک ہے تمام فیصلے اچھا آپ یہ ایک بات مجھے اور بات بتا دیں منیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ایم پنجاب جو ہے حفظہ شہباز آناؤس ہوتے ہیں اس کے بعد بھی دیا یا کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر تمام فریقین ایک مددے کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر راضی نہیں ہوں گے متفق نہیں ہوں گے تو ملک میں تو آئینی بہران ہیں اور موجودہ سیناریو میں آپ جانتی ہیں کہ ڈالر پچاس سوپے مہنگا ہوا محض تین سے چار ماہ کے اندر تو ملک کہاں جا رہا ہے سیاست دانوں کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ مفامت کے اوپر بات کریں وہ مل بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں ہم اس پر کنتشار کا شکار نہیں ہو سکتے مونیر صاحب کے صرف اور صرف اب اس کا حل یہ رہ جاتا ہے کہ آپ ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور ارلی الیکشن جو ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے لیے بڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی مجبورا کہیں اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی حکومت سے دشبردار ہو کے ایک بار پھر سے الیکشن کے لیے جانا چاہے گی ہم تو ریڈی ہیں درداری صاحب نے تو دے فٹس بولا تھا وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے آپ سٹارٹ میں ان کا جو بھی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں تو ہم تو چاہتے تھے کہ ارلی الیکشن ہو اور ہم تو ریڈی ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں ہم تو چھگڑوں میں ہی نہیں نہیں آج کے فیصلے کے بعد کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے چاہے فیصلہ جو بھی ہو اگر آج بھی فریقین اس کے اوپر راضی ہو جائیں کہ فیصلہ چاہے جو بھی ہو ہم ارلی الیکشن کی طرح بڑھ جاتے ہیں تو پھر صورتحال آپ کو لگتا ہے واضح ہو جائے گی یا اس کی طرح بڑھنا چاہیے گی میرا خیال ہے کہ آج فیصلے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اوویسلی اس کی مخالفت کی جائے گی دونوں فریقین غیر سی باتیں اس پہ نہ پی ٹی آئی مانے گی نہ انکلیک مانے گی تو ٹھیک ہو گیا پرسنل آپ کا اپنی نین یہی کہ الیکشنز میں جانا چاہیے فریش منڈیٹ ہو تاکہ ملک میں بے اقینی کی اور یہ اینی بہران ہے یہ اس کا خاتمہ ہو سکے بہت دو شکریہ اللہ پرمین صاحب ہمارے صاحب موجود تھی اپنے موقع سے بھی آگاہ کر رہی تھی اور ایک ہی دور پر اس وقت موجود ہے سینایوریو میں دیکھیں تو الیکشنز اس وقت ایک وائد حل نظر آتے ہیں تاکہ ملک میں جو بے اقینی کی کیفیتیں اس سے چھٹکارہ پائے جا سکے امید کرتے ہیں آپ آج کا پرگرام پسند آئے ہوگا اللہ پر مزمان مونی رہنے میں کو جازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ